دیکھیں بظاہر اس طرح کی کوئی پوزیشن لگتی نہیں ہے چونکہ تقریباً دس منٹ کا مارجن جو ہے وہ وزیر آدم کے روٹ کا رکھا جاتا ہے جب روٹ لگتا ہے تو وہ دس منٹ کا مارجن ہوتا ہے دس منٹ میں روڈ کلیر کروائی جاتی ہے میرے اقب میں یہ کانسٹیٹوشن ایوینیو ہے اس کی اوپر سے وزیر آدم شباہ شریف کامران مرتضی صاحب کو اس وقت ہم سکرین پہ دکھا رہے ہیں کامران مرتضی صاحب جو کہ اب یہاں سے غالباً روانہ ہو رہے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو کنٹرول روم مجھے کنفرم کر دے کہ یہ وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پر یعنی کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ذرا کرٹ کیجئے کہ یہ روانہ ہو رہے ہیں پہنچ گئے ہیں یہ اس وقت جاننا ضروری ہے کیونکہ کہا یہ جارتا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں اور عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا تھا رہائشگاہ سے پارلیمنٹ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں یہ وہاں کے مناظر ہیں مولانا فضل الرحمان جن کا تھا بے سبری سے انتظار اب وہ باہر آ چکے ہیں اپنی رہائشگاہ سے کیونکہ اب تک ہم نے دیکھا کہ مرکز سے نگاہتی ان کی رہائشگاہ اور ایک کے بعد ایک وقت ان سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا مولانا گھر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھے اور اب مولانا باہر نکل چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں وہ اپنے تمام میمران کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی پیشفت ہے حکومت کے لیے گرین سکنل ہے مولانا اپنا پلڑا کہاں ڈالنے جا رہے ہیں یہ سوال ابھی تک جواب طلب ہے دیکھنا یہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں قومی اسملی کا اجلاس شروع ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے خصوصی کمیٹی کا اجلاس جا رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے ہمارے نمائندوں کے جانب سے اگر تو مولانا سیدھا خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں جاتے ہیں تو سمجھے کہ حکومت کے وارے نیارے ہو جائیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کل عید حکومت کی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اب سب نظر مولانا پر جمع ہوئی ہیں کہ آخر مولانا جائیں گے تو کہاں جائیں گے یہ سوال کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری خود ان کے در پر چل کے گئے وہ ایوانِ صدر سے مولانا کے در پر آئے پھر وزیراعظم شہباز شریف کئی بار ان سے ملاقات کر چکے ہیں رات گئے بلاول بھی ان کو منانے آئے لیکن ابھی تک یہی کہا جا رہا تھا کہ مولانا موم ہونے کو تیار نہیں ہے کیا چیز رکاوٹ ہے ڈیڈ لاغ کہاں پر ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا تھا مصودہ سامنے رکھا جائے مولانا کے جانب سے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا تھا اور درکٹر مینگل صاحب کو بھی رام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اب مولانا یہاں سے نکل چکے ہیں ہمارے نمائندے زفر حش میں محصت موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں زفر بلاخر مولانا نے